بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں وہ ہے چکن قڑائی کی لاہوری سٹائل میں چکن قڑائی لاہوری سٹائل میں تو یہ بہت ہی مزے کی اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتی کہ میں نے چار سو گرام یہ میں نے چار سو گرام سے تھوڑی زیادہ یا چار سو گرام لگا لیے میں نے چکن کے پیس کر لیے اور اس کو میں نے فرائی کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں میں نے فرائی کیا ہوا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اسی میں چکن کو فرائی کی ہے اور اب میں یہ زیادہ آئیل تھا میں نے نکالیا تھا اور اس کے میں اسی کے اندر ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آئیل اتنا زیادہ درمی تھا کیونکہ میں نے فرائی کر کے رکھا تو اب میں اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز چوب پکے ڈال دیتی ہوں یہ اس میں فرائی ہو چکا ہے پیاز بھی نرم ہو گیا اور ہمیں اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ادھرک رسن کا پیس ڈال لیتی ہے جی میں اب اس میں ہاف ٹی سپون اس میں میں نمک ڈالنے لگی ہوں آپ اپنے نتائج دالیں کیونکہ میرے پاس وہ نمک دوسرا ہے میں نے کوٹ کے رکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو چھوٹی پیس نظر آ رہا ہوں اب میں اس کو ایک میٹے بعد آپ کو پکا کریں اور اب میں اسے تھوڑا سو پائنٹ ڈال کے اب اس کو میں گلہ آ لیتی ہوں گلہ تو ہوتا ہے جب اس کو فرائی کریں تو گلہ جاتا ہے اس کو بس میں صرف پانچ منٹ سے پانچ منٹ کے اس کو دم پر رکھیں پھر دیکھیں کیا کرنا ہے میں نے دیکھیں پانی اس میں تقریباً دو گھنوٹی پانی ہی ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا اور اب میں اس میں ایک درمیانی سائز کا پیاز جائے میں اس میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو ڈھاکے میں جیسے ٹوماٹر نرم ہوتے ہیں پھر میں آپ کو تاتیر کیا کرنا کیجئے یہ دیکھیں یہ اس کا میں نے چھلکا ہوتا ہر کے رکھ لئے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح میں نے کیا کرنا ہے دو در بہت ہوتی تیکھی ہے ہری میٹھیں تو میں نے دو در ڈالی آپ اپنے مطابق کام گیا زیادہ کٹ سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑا بھون دیں ٹھیک ہے میں اب اس میں ون ٹی سپون لیول پر میں یہ دھنیا پولڈر ڈالا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کرش سورپ میں ڈالنے لگیوں ٹھیک ہے ڈال سکاری دیکھیں 1-40 ٹی سپون زیرہ پاودر میں اس کو گھونتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی کیا کرنا ہے ہاں جی ٹو ٹی سپون میں اس میں لوگرٹ ڈالوں گے اور اب میں اس کو گھونٹی ہوں کیا آپ کو بتاتی ہوں جی اب میں اس میں 1-4 ٹی سپون کاری میٹ ڈالنے لگی بلک کیا کریں جی اب میں اس میں منہیں ہاف ٹی سپون کر سورپ میں ڈال دیا اس کو میں مکس کرتی ہوں اور میں ذہا ڈھاک کے پانچ منٹ دو تین منٹ کے لیے میں اس کو دام پہ رکھتی پھر میں اتار کے آپ کو ڈیش آف کرتی ٹھیک ہے لیجیے جناب چکن کڑائی لاہوری سٹائل میں بہت تیسٹی ہے یہ لاہور کے لوگ نے مجھے دی دی بہت مزے کی ایک دور ضرور بنا کھائے یقین کریں آپ کو بس سب سے تریش وصول کرنی آنا تو یہ ضرور بنا کھائیں بہت ہی مزے کی نمک مچے آپ اپنے مطابق کام یا زیادہ کرستے ہیں بعض دھروں میں زیادہ نہیں کھائی جاتی تو میں نے تو مناسب بھی ڈالی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے جب آپ کا دل چاہے اسانا مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے نگوٹوں کے ڈھابا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ بھولیں اللہ حافظ